بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کامدان فرم ٹکنکسٹک کامی تو آج میں بہت ایک سائٹنگ موبائل فون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا ویڈ پچھلے سکس منت سے پاکستانی مارکرٹ میں کیا جا رہا تھا لیکن اس کی لانچ کسی نہ کسی وجہ سے ہی ڈیلے کر دی جاتی تھی لیکن اب اس کی لانچ دیٹ فائنلی کنفرم ہو گی ہے تو آج اس کی ویڈیو میں اس کی کچھ سپیسیفکیشن کے بارے میں ریویو کریں گے اور اس کی پرائیس ٹیک کے بارے میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس ڈیٹ کو پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے اس موبائل فون کا کچھ اس وجہ سے پاکستانی مارکرٹ میں انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ موبائل فون اپنی پرائیس کٹیگری اور انہیں سپیسیفکیشن کے لحاظ سے ایک ٹیکنو کے طرف سے بہت زبدس موبائل فون ہونے والا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولیے گا اگر ویڈ کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اس کا ویڈ 220 سے 230 کے گرام میں ہونے والا ہے اور کلرز کی بات کی جائے تو پولر سیرور پاور بلو اور ڈیزر بلیک تین کلر میں یہ پاکستان میں لانچ کیا جائے گا فورجی بلینڈ کے ساتھ یہ فون آ رہا ہے ساتھ سے پہلے اگر ہم اس کا ڈیزائن کی بات کریں تو ایک ٹیکنو مجھے باقی ہی لگ رہا ہے کہ ٹیکنو نے اس موبائل کو پر ایک بہت اچھا ڈیزائن کے بارے میں کام کیا ہے نیچے آپ کو ایک پوپا کی بلینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی بیک کی سائٹ پہ اور آپ کو ایک قوارڈ کور کیمرے کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا نیچے کی طرف آپ کو ایک یو ایس بی ٹائپ سی کا پورٹ مل جائے گی ساتھ ہینڈ فی جیک اور سائٹ پہ آپ کو بہت فاسٹ ایک سائٹ موٹڈ فنگرپرنٹ دیکھنے کو ملے گا نیکس اگر ہم اس کے پروسیسر کی بات کریں تو اس کے اندر میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی وائی ٹیل نانومیٹر کو پروسیسر یوز کیا گیا ہے جو کہ اس پرائنس رینج کے اندر نورملی جی ایٹی فائیو اور جی نائیٹی فائیو ہی یوز کیا جاتا ہے لیکن ہم کہوں گے جی ایٹی فائیو اور جی نائیٹی فائیو کے ساتھ اگر کوئی اچھا ڈسپلی لگا کے پرائنس فورٹی فاؤزن تک بھی چارج کی جاتی ہے لیکن اگر پرفارمس کی بات کی جائے تو پرفارمس کے لحاظ مبائل فون میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا پب جی بھی اور دوسری گیمز بھی آپ کا کافی اچھی سیٹنگ پر اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں نیکس اگر ہم اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو ٹیکنو کی طرف سے ایک بہت لارج ڈسپلی 6.9 انچیز کا پروائیڈ کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو ایسٹی ٹین ایٹی کے ریزولوشن پروائیڈ کی جا رہی ہے کچھ ایکسٹرہ فیچرز کی بات کی جائے تو اس کے اندر فور ایٹی کی نیٹس پروائیڈ کی جا رہی ہے اور وان ایٹی ہرٹس کا ریفرش سیمپلنگ ریٹ ٹچ میں پروائیڈ کے جا رہی ہے یعنی کہ ٹیوز کرنے میں آپ کو بہت ہی سمودنس اور بہت ہی اچھا ایکسپریئنس دیکھنے کو ملے گا نیکس اگر ہم اس کے میموری کی بات کی جائے تو ٹو وی نیٹ میں لانچ ہوگا سکس جی بی وان ٹوانٹی ایٹ جی بی اور سکس جی بی سکسٹی فور جی بی اب نیکس کیمرا سیٹ اپ کی بات کی جائے تو بیک پہ آپ کو فورٹی ایڈ میگا پکسل کواڈ کور کامیر سیٹم ملے گا مین کیمرا آپ کو فورٹی ایڈ میگا پکسل ساتھ ٹو میگا پکسل کا میکرو سینسر اور ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ساتھ ایلیڈ فلیش آپ کو دیکھنے کو ملے گی فرنٹ آپ کو ایٹ میگا پکسل دیکھنے کو ملے گا اگر میں کیمرا کوالٹی کی بات کروں تو بہت فرنٹ اینڈ بیک دونوں ہی کیمرا بہت ہی اچھی کوالٹی کے پروائیڈ کیے گئے ہیں یعنی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا نیکس اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کریں جو کہ اس کی مین بات ہے جس وجہ سے موبائل یہ بہت انتظار کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بہت ہی لاج سپلے کے ساتھ ایک بہت ہی لاج بیٹری یوز کی گئی ہے سیون تھوزن ڈیمیج کی بیٹری اس میں پروائیڈ کی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ ایٹین وارٹ کی فارس چارجنگ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی تو چلیئے اگر ہم اس کی لانچ کے بارے میں دیکھیں تو یہ پاکستان میں راؤنڈ آباؤٹ اگست کے انڈ پہ یا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سبتمبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان میں لانچ کر دیا جائے گا انڈیا میں یہ لانچ ہو چکا ہے کچھ دن پہلے پاکستان میں کسی نہ کی وجہ سے اس کی ڈیلے ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوٹی ٹیکس کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو کیونکہ نیسنلی ڈیوٹی ٹیکس ایڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کمپنیز بہت سلو ہیں موبائل فون لانچ کرنے میں اور پرائیس کی بات کی جائے تو یہ ٹونٹی فور سے لے کے ٹونٹی سیون تھوزنڈ کے درمیان میں اس کی پرائیس ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس پرائیس کا ٹیکری کے اندر لانچ ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ فون اپنی پرائیس کا ٹیکری کے لحاظ سے اور اپنی سپیسیفیکشن کے لحاظ سے کیسا لگ رہا ہے مجھے تو اس کا ڈیزائن بہت ہی یونیک ڈیزائن لگایا اور کچھ اس کی ڈسپلی اور بیٹری کی وجہ سے یہ موبائل فون مجھے بہت ایکسائٹنگ لگ رہا ہے تو مجھے کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں